سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں دانیال عزیز کو شوک آز نوٹس جاری کر دیا ہے مسلم لیگ نون کے راہنما دانیال عزیز کو شوک آز نوٹس جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کیس میں توہین عدالت کا یہ کیس ہے جس میں دانیال عزیز جو کہ مسلم لیگ نون کے راہنما ہے ان کو شوک آز نوٹس جاری کیا گیا ہے قمر زیدی ہمارے نمائند ہے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے قامر زیدی اپ ڈیٹ کیجئے گا جسٹس عظمت صحیح چیک کی سربراہی میں تین ڈکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے جس میں دانیال عزیز جو مسلم لیڈنون کے رہنوہ ہیں ان کو عدالت کی جانب سے شوک آز نوٹس جاری گیا ہے تین ٹی وی چینلز ایسے ہیں جن پر دیئے گئے دانیال عزیز نے بیانات دیئے کہ عدالت نے کہا ہے کہ ان کی ٹرانسکرٹ کے مطابق جو ہے دانیال عزیز بعدی ان نظر میں توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں اس لیے انہیں شوک آز نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور اٹورنی جنرل کو عدالت نے کہا ہے کہ اگلی سماعت جو کہ جمعہ کو رکھی گئی ہے اس پر موجود ہوں تاکہ اس کیس کی کاروائی آگے چل سکے دانیال عزیز کو شوک آز نوٹس جاری گیا دیا ہے اور جمعہ نے اگلی تاریخ دے دی ہے اب دانیال عزیز کا جو چیف جسٹس نے از خود نوٹس کیس لیا تھا دانیال عزیز کی تقریر پر ان کے بیانات پر وہ جسٹس آزمت صحیح چیک کی سر براہی میں تین روپنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے دانیال عزیز کا شوک آز نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی گئی ہے جمعہ کو اس کیس پر دوبارہ ٹیک اپ ہوگا جی سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی گئی ہے اور شوک آز نوٹس جاری کیا کیا ہے مسلم نیقنون کے راہنماد دانیال عزیز کو سپریم کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کیس میں آپ نے اپ ڈیٹ کیا کامر زیدی بہت شکریہ آپ کا موسیقی